امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے دور میں کونسا فتنہ ہوا؟ فتنہ خلق قرآن لوگوں کی ایک بہت بڑا گروہ تھا موتزل آقا کہ جو قرآن کریم کے مخلوق کہتا ہے واقعہ مشہور ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فتنوں کے خلاف کام بھی کیا لیکن کام ثابت قدمی سے کیا ہے اپنے موقع سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے دروار سجا ہوا ہے خلیفہ وقت پر اس وقت اعتزال کا رنگ غالب تھا موتزلی اس کے دروار میں عہدوں پر فائز ہیں اور اس خلیفہ پر یہ رنگ غالب ہے اب امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ بھی اس دروار میں تشریف لے گئے ظاہری سی بات ہے کہ جونوں طرف جب مناظر کھڑے ہوں ایک طرف سے حق کا مناظر ہے ایک طرف سے باطل کا مناظر ہے تو لوگوں کا عموماً کیا مزاج ہوتا ہے عموماً مزاج یہ ہوتا ہے کہ مٹویڑ ہو جانے چاہیے آج کچھ نہ کچھ ہو جائے جی گل کچھ آپ بات کچھ کر لیں تو کیا ہوگا لوگوں نے کہا کہ خلیفہ وقت کو کہ دونوں جب آئے آپ گفتگو کروائیں خلیفہ نے گفتگو کروائیں میں خلاصار خدمت میں پیش کر رہا ہوں خلیفہ نے جب گفتگو کروائی تو اس شخص نے کہا کہا اس نے کہا قرآن مخلوق ہے دلیل اس نے دلیل پیش کی اس نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خالق وکلی شہی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اب دیکھ لیجئے قرآن مقدس کو دیکھ لیں قرآن چیز ہے یا نہیں ہے کہ قرآن بھی چیز ہے لہذا ہر چیز کا خالق خدا ہے تو اس کا نتیجہ نکلا آپ نے سغرہ اور قبرا کو ملایا اور حد عصد حضف کرتی تو کیا نتیجہ بنا کہ قرآن کیا ہے مخلوق ہے اب امام احمد بن حمبر رحمت اللہ نے جواب دیا اور یہ ایسا جواب ہے کہ یقین جانئے آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہے امام احمد بن حمبر نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا قرآن میں خود اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کن فیقون وہ چیز ہو جاتی ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے کتاب کسی چیز کہے کلام اللہ کا نام ہے وہ کلام اللہ کو مخلوق کلام زبان سے نکلتا ہے اور لفظ کن کیا ہے یہ بھی کیا ہے کلمہ ہے اب مطلب یہ نکلا کہ اگر اللہ کن سے چیز پیدا فرماتے ہیں آپ قرآن کریم کو مخلوق سے تعبیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو کہنے کے لئے لفظ کون سا بولا ہوگا کن وہ کن بھی چونکے کلام ہے تو اس کو کہنے کے لئے کون سا لفظ کہنا پڑے گا کن پھر اس کو ان کو بھی اب کیا چلے گا یہ کنوں کا سلسلہ لگاتار چلتا جائے گا یا تو دور لازم آئے گا اور یا کیا لازم آئے گا اور دونوں کیا ہیں جی باطل ہے دور بھی باطل ہے تسلسل بھی باطل ہے اب مجھے اس کا جواب دو امام صاحب نے جب یہ گفتگو کی تو پھر کیا ہوا اب اس کے جواب اس سے نہ من پڑا اس نے خاموشی کے ساتھ سرگوشی کے ساتھ خلیفہ وقت کے کان میں کہا باطل ایسے نہیں مانے گا آپ اس کو قتل کروا دیں قتل کی دمکی دی لیکن خلیفہ نے کہا چونکہ اس کے لوگ زیادہ ہیں اس لئے کیا ہوگا پیشواہے لوگوں کا اس سے مسئلہ بہت بڑے گا قید کروا دیا تو اب دیکھیں بیشت خلیفہ وقت کا دربار ہے لیکن امام احمد بن حمبر رحمت اللہ نے کیا کہا وہاں پر علمی طور پر جواب دیا ہے اور بالکل ندر اور جرورت مندانہ جواب دیا ہے